روزانہ ان کو کچھ کرنا پڑتا ہے کہ جس سے خوف اور دہشت کی فضاء برقرار رہے اور ان کی حکومت چلتی رہے دو سال ملکوں کی زدگی میں کوئی زیادہ وقت نہیں ہوتا لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دو سال کے اندر ہی اس حکومت کا بلکل اس نے پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا ہے اب آپ دیکھیں کہ جب بین القوامی معاملات میں ہم کہاں کھڑے ہیں دو سال ہو گئے ہیں کسی یورپی یونین کے ملک نے شہباز شریف کو کال بھی کیا کسی جمہوری ملک نے پاکستان کے معاملات کو دیکھنے کی بھی زحمت کی اس لیے اس وقت پاکستان میں کل دیکھئے پریزیڈنٹ ٹرمپ الیکٹ ہوئے ہیں پہلے ہی دن ابھی ان کے ابھی میرے خلال نتیجہ بھی پورا نہیں آیا تھا تو دو ملکوں کے سربراہان جو ہیں ان کے انہوں نے کالز لی ہیں ایک محمد بن سلمان کی اور دوسری نرندر مودی کی پاکستان کے وزیراعظم کو آج تک برطانیہ کے وزیراعظم نے ان کی دی ہوئی مبارک باد کا جواب بھی نہیں دیا تو افغانستان کی صورتحال کے معاملے کے اوپر ہماری ریلیونس تھی اب لگ رہا ہے کہ وہ بھی ختم ہو گئی ہے آپ دیکھیں غزہ کے اوپر سعودی عربیہ نے تین کانفرنسز کی ہیں اس میں انہوں نے پاکستان کو بلایا تک نہیں باقی جو دنیا کے ایشوز ہیں پاکستان ان میں بلکل سائیڈ لائن ہو چکا ہے ہمارا صرف دورے جو ہیں ان کا ایک ہی مقصد رہ گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے پیسے کیسے مانگنے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں رہ گیا عمران خان کو آپ نے جس طرح سے جیل میں رکھا ہوا ہے پوری دنیا اقوام متحدہ اس کے اوپر اپنے تشویش کا اظہار کر چکی ہے اور عالمی رائے عامہ اس وقت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے عالمی رائے عامہ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک فاشسٹ اور بربریت کا نظام چل رہا ہے اور عمران خان کی انکلوین کے بغیر ان کو شامل کیے بغیر یہ معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا ان کو سیاست میں سٹیبلیٹی اگر لانی ہے تو عمران خان کو آپ کو پاکستان کی سیاسی حقیقت تسلیم کرنا پڑے گا پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کے اوپر بھی کیا کیا نہیں ہوا انہیں جالی مقدموں میں ملووس کیا گیا سزائیں سنائی گئی لیکن امریکہ کے عوام نے ایک فیصلہ کیا ہے پاکستان کے عوام نے بھی ایک فیصلہ کیا تھا امریکہ کے عوام کا فیصلہ مانا گیا ہے پاکستان کے عوام کا فیصلہ نہیں مانا گیا لیکن ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ پاکستان کے عوام کا فیصلہ بھی مانا جائے گا اور انشاءاللہ مانا پڑے گا جب پاکستان کے عزادی کے جدو جہد چل رہی تھی تو جوالال نیرو گانڈی جی قائد اعظم محمد علی جنہ یہ سارے انگریزوں کے فورن اکوپیشن کے خلاف تھے لیکن جو کمیٹیز بنتی تھی جو گول میز کانفرنسیز ہوتی تھی ان میں یہ لیڈر شامل ہوتے تھے آپ نے سسٹم کے اندر رہ کے بھی لڑنا ہوتا ہے سسٹم کے باہر رہ کے بھی لڑنا ہوتا ہے سلام پیشنگ اپنا دیا سلام بننے کے بعد اندران صاحب کی رہائی کیا کوئی چاند سال جی اکا پی ٹی آئی سوچ رہی ہے کل سے دیکھنے میں آرہا ہے یہ بڑی سوشل میڈیا پر معاملات چاہ رہی ہیں لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حکومت کا یا ٹرامپ کی رہائی کے بعد انہوں نے آکے کوئی یہاں پہ جیل ہی توڑ دینی ہے ٹرامپ سے کیا امید ہم کرتے ہیں ٹرامپ سے ہم امید کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی انٹرنیشنل بین الاقوامی ذمہ داریاں ہیں فنڈمنٹل رائٹس کو لے کے رائٹس ہمارے آئین کے اوپر عمل درامت کو لے کے اس کے اوپر جو عالمی ایک رسپونسیبیلیٹیز ہیں پاکستان کی وہ پاکستان پوری کرے اور جو بھی شخص دنیا میں پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے کھڑا ہو ہمیں تو اس کا شکریہ ادا کرنا ہے پیشی کا کیا بنایا پیشی کا ابھی ان کو بھی نہیں پتا کہ ہم نے کیا کیا تو جو ہی پروسیکیوشن کو پتا چل دے گا کہ آخر ہم نے جرم کیا کیا تو وہ پھر ہمیں بتائیں گے جب ہمیں بتائیں گے تو پھر ہم ان کو بھی آ کے جواب دے دیں گے ابھی تو آپس میں بحیث کر رہے ہیں کہ آخر انہوں نے کیا کیا پہلے آپ نے یہ کہا تھا کہ امریکہ نے سادش کیا ہے پیٹی اے کی حکومت کی رائی ہے اب وہی سے آپ تو کون لگائے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر بھی ڈیفرنٹ گروپس ہیں اگر آپ ابھی دیکھیں تو جو ہیں جیسے جو ظلم خلیلزاد ہیں اور جو ایڈوائزرز ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس ریجن کے اوپر اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امران خان کے حکومت ہٹانے میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کردار ادا کیا تھا تو اب صرف یہ ہم ہی نہیں کہہ رہے ہیں اب تو خود امریکہ میں کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے یہ سادش کی تھی امران خان کی حکومت کو ہٹانے کی تو اس لیے ہم تو کہہ رہے تھے تحقیقات ہونی چاہیے تحقیقات کیوں پاکستان کو بھی کرنی چاہیے لیکن اب امریکہ میں ٹرمپ خود ہی کر لیں گے خان صاحب پیٹی اے کی جو تحریک ہے خان صاحب لانے کے لیے اہترچا جریلیاں آتے ہیں پھر وہ امریکہ سے بیٹھ جاتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں حکمت عملی جو کامیاب نہیں جا رہی یا کیا سریس نہیں ہے لوگ بیٹی آئی کی حکمت عملی کے اوپر کافی میری تنقید ہے کافی گفتگو ہے لیکن اب چونکہ امران خان صاحب نے مجھے جو ہے وہ منع کیا ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تم نے بات نہیں کرنی تو اب ہم نہیں کر رہے میرے خیال میں تو نہ تنقید نہ کرنے کا بھی نقصان ہی ہوگا لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حکومت کا یا ٹرامپ کی رہائی کے بعد انہوں نے آکے کوئی یہاں پہ جیلیں ٹوڑ دی نی ہے ٹرامپ سے کیا امید ہم کرتے ہیں ٹرامپ سے ہم امید کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی انٹرنیشنل پینل قوامی ذمہ داریاں ہیں فنڈمنٹل رائٹس کو لے کے رائٹس ہمارے آئین کے اوپر عمل درامت کو لے کے اس کے اوپر جو عالمی ایک رسپونسیبیلٹیز ہیں پاکستان کی وہ پاکستان پوری کرے اور جو بھی شخص دنیا میں پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے کھڑا ہو ہمیں تو اس کا شکریہ ادا کرنا رہے ہیں پیشی کا کیا بنایا پیشی کا بھی ان کو بھی نہیں پتا کہ ہم نے کیا کیا تو جو ہی پروسیکیوشن کو پتا چل دے گا کہ آخر ہم نے جرم کیا کیا تو وہ پھر ہمیں بتائیں گے جب ہمیں بتائیں گے تو پھر ہم ان کو بھی آگے جواب دے دیں گے ابھی تو واپس میں بیعث کر رہے ہیں کہ آخر انہوں نے کیا کیا اچھا پہچھوشن سا پہلے آپ نے یہ کہا تھا کہ امریکہ نے سادش کی بیٹی اے کی حکومت کی رائی ہے اب انہی سے آپ تو کون رہائے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر بھی ڈیفرنٹ گروپس ہیں اگر آپ ابھی دیکھیں تو ریپبلکنز جو ہیں جیسے جو ظلم خلیلزاد ہیں اور جو ایڈوائزرز ہیں پریزیڈٹ ٹرمپ کے اس ریجن کے اوپر اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امران خان کے حکومت ہٹانے میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کردار ادا کیا تھا تو اب صرف یہ ہم ہی نہیں کہہ رہے اب تو خود امریکہ میں کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے یہ سادش کی تھی امران خان کی حکومت کو ہٹانے کی تو اسی لیے ہم تو کہہ رہے تھے تحقیقات ہونی چاہیے تحقیقات کیوں پاکستان کو بھی کرنی چاہیے لیکن اب امریکہ میں ٹرمپ کود ہی کر لیں پیٹی آئی کی جو تحریک ہے خان صاحب پیٹی آئی کی جو تحریک ہے خان صاحب پیٹی آئی کی لانے کے لیے سجا جریلیاں آتے ہیں پھر وہ اب رام سے بیٹھ جاتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں حکمت عملی جو کام جاب نہیں جا رہی یا سیریس نہیں ہیں لوگ پیٹی آئی کی حکمت عملی کے اوپر کافی میری تنقید ہے کافی گفتگو ہے لیکن آپ چونکہ امران خان صاحب نے مجھے جو ہے وہ منع کیا ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تم نے بات نہیں کرنی تو اب ہم نہیں کر رہے ہیں میرے خیال میں تو نہ تنقید نہ کرنے کا بھی نقصان ہی ہوگا چلے سے نکلیں ہر دے ہر دے ہر دے ہر دے ہر دے ہر دے ہر دے